کہ کچھ ساڑے ہی اپنے پرہاتے ہیں بھر میں پردان دجا کہیں Go!! پرکھو یہ ایکت carrierناحق participated مجش Mang ڈیسی نام سنگت انہوں نے اپنے کے لئے سنگت کے لئے سنگت۔ سنگت میں نے اسے روپے دے کر ملکے۔ میں نے خود کے لئے سنگت میں کہتا ہے کہ کہ آپ کو بردانوں کو دانا ہے۔ سنگت ساری نے میں کال سر سے گیا پان سو لوگوں نے کٹھے ہوئے۔ سارے جیڑے ہونے ممبر سے آنا ہے۔ ڈیتے ہیں ممبر ہوتے ہیں۔ کچھوں نے تیتی میمبر مرینال نے۔ دید وہ ساپے کہے گا وہ منا نہیں چاہتے۔ میں انہوں نے بینتی کرنا ماں یہ بخیرہ کیوں کسی رکھانتے ہوتا ہے چلو وہ جیٹے دو سال پردان رہنے وہ پردان تھا وکیل کے اندھے نے کوئی عرص نہیں وہ گھرے کاغنیہ جی نہیں پردان کیونکہ یہ اٹرنل الیکشن تھی تو ہی بمار ہو گئے تو ہی کام نہیں سو کر ساکتے گروہ کراندہ کام چلانا تنکھاما دینیاں گروہ کردی سوا سمال کرنے باستے کسی مندین توہاں چننا سی جیٹے تو ہی سرسند ہی نہ چولنے دے تو پھر تے کوئی ڈسپیوٹ نہیں سی پیدا ہونا پر چوارے اپیچ لڑائی پہ گی بھئی اوہ سکم چلان واسطے گروہ کردہ پرابند کی نہیں اتھا جائے ایک بندے آپ جانا سی نا میں تو بمار ہو گیا میں کہا دے ایک بندے نے چوند واسطے سڑھا اپیڈ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اس کر کے دون تڑیانچ بندے گئے سرکار نے سوچیا بھئی اپی جانا لڑائی چاہیڑا نہ ہوئے تو پھر سلا گیا وہ جیٹے سے وٹاں پہنی آنگے اور ساڑھا ایٹرنل الیکشن ایٹرنل پرابند سی پر اصلی کنون نے گا لاندہ کہ دو جو چودہ ایکٹ بیچے جیڑے ڈسپیوٹ ساہب ہے جیس پردانو سوچکائی سی وہ ہی قیم رہے گا اگلی گل اپا ایٹھے ڈسپیوٹ ساہب نو وہ ایکٹ بھی کپی دے گا جانی ہے تو بینتی کرنی ہے کہ ساڑھا جرنل ہاو چھتی تو چھتی بلا گے تو اے جیڑی پراتی کریا جیڑی چار جاڑی پراتی کریا چھتی کرتی گیا پر ساڑی چار دل پہی دو ہیٹوں پہی دوں سی ام صاحب نے سانو اوٹھے بلایا سی ہاوٹس ہے اوٹھے سارے ممبر کٹھے ہوئی سا سی ام صاحب نے پہی جو میرنا رہا جیتاں تیتی میمبرہ نے چھوئی طریقہ میرا سمرسن کیتا سی سی ام صاحب میں نے ایک کرنال آئیسا کہتاں میں نے کہاں چھتی کرنال آگیا میں نے کہاں چھتی کرنال آگیا ہے میں نے کہاں کو بچار کرتا ہوں اور سے ریشت آؤں سی ام صاحب میں بچار کرتی وہ کہاں کہاں چھتی جی آپاں گروہ دا تانوار پہی دو نہ کر لی گروہ دی کرپا نہ لو ہے یہ ناتو اڈے ہو پھر سے نہ لو ہے میں بھی ماننا ہوں یہ جو کو جو ہے اچھم با ہو رہا ہے اس سے کر کے پھر ساڑے بیانبادے میرے تھے دادوالدے انہیں شروع ہوں لے اس سے کر کے انہوں نے سمجھو تھے کٹھے ہیں بھا کے کیا بھئی نو طریق تک تسی چھپ رہو اس تو بھا کنون بھی آپاں بیکھ لانگے توہاں دی سیمتی بھی میں نہیں چاندہ بھئی توہاں دا آپے شروع منی کمیٹی جان لوکی ہے مجاک بیکھا بھئی اپی اینا دیکھو ویوار پیدا ہو گیا ہے اس کر کے نو طریق تک پر ادنوں پہلوں اسی اپنے جڑے قانونی پاکھنے جڑے سیم صاحب وہاں پاکھانے نہیں وہ تیار کر آنا ہستے کل میں چھتی گھر گیا ہاں وہ میں ڈرافٹنگ کرا کے لیا ہاں وہ ڈی سی صاحب میں آجا ہاں دینی مانی مکہ منتری جی دبائی گئے کل میں انہوں آ جانا ہے کل میں وہ ڈرافٹنگ جڑی انہوں پیش کر دی ایس کر کے آئی دی ای میٹنگ بلائی گئے دو جی تیڑی مین گل میں کل انہوں نے ایک شرومنی میٹی نے فیصلہ کیتا ہے کل انہوں نے میٹنگ بلائی سی ایک چاپلا صاحب رہی ہوتی لو دیانے سے رہنا لہنے میں چنگتران جانوں ہاں او میں ہوں راہ چھو انہوں نے ویڈیو سن دیا میں راتیت آمی صاحب دی سن دی سی انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ اسی ڈی سی نوں چار تریک چار تریک ڈی سی صاحب ہوں چار تریک ڈی سی صاحب ہوں اپا ممرنڈم دینا ہے امرہ صاحب ہوں کیونکہ وہ تاہلی شرومنی کمیٹی میں وہ رہانے ہیں یہ کمیٹی مندی نہیں پہ کمال دی گالے ایڈے سیانے لوگ ایڈے سمیدار لوگ ہلی کمیٹی نہیں مندے جو لوگ سبیم پور لے پہلا کرتا ہے اور انہوں نے اسی امرہ صاحب ڈی سی نوں دیاں گے یہ شرومنی کمیٹی جو دوں پہنگ ہوں دی اسے پاس ایڈا ایلیکشن ہوں اسے ہوں تاہلی شرومنی کمیٹی کمیٹی کرواندہ ہے کھال دیکھ ہونا دی پر ہونتا ہوں ڈی سی کرکشتہ نوں دے نا ہونتا ماننی سبیم پورٹ نے کرتا ہے ایدے قانونی طور پر یہ تھے ڈی سی نوں دے نا ہریانے دے نا کرن جو تو ٹھیک وہ دی ہے انہیں کیا بھی ہریانے دے لوگانی کمیٹی بنی ہیں ہریانے دے جیسی ہوں دے نا ہریانے دے لوگ پارنال کینے کنے یہ دیکھو انہیں کیا توسی جمعے باروں نے بول دیا کہ ہمیں کرن جدہ بینے آسوان بینے ہیں انہیں کیا جمعے باروں جو ساتھیں ڈیری میمبر جتکی آئی سانتا فیصلہ کیتا دی بھی یہ نا ساتھا میمبرانی ساب کمیٹی بنا ہوئے نا چیرمن میں آتے گرو پارے نا سوپو اٹھانوی پاورے نا دے 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 تہا پر بند کی پاور پاورے رہے گی پردانے رہے گا اور چیرمن بکھرا کر آگے نا تونین پاورے دے گیا آجتہ کیتا تو صاحب نہیں کیتا پر انہیں جڑا چاولا صاحب کہہ رہے ہیں ویکھو جی جنگ ہوئے سکھانے میں چاہدے ہیں لڑائیاں لڑیاں میں چاولا صاحب نے پوچھنا چاہنا ہوں نے کانا مطے دے نار سادہ سچا سکتا اسے سچے سکتے اچھوڑ کانے دے رہنالیاں سچا سودے دے قربانیاں دے ساڑے پورجان اٹھے کتیاں نے اسی امرتاری کسی تیالی سو بیر بادلی کالک شہرہ پہ پاندھا ہے اسی چھوڑتوں لے کے ساڑے مباب پہ امرتاری اہاں پاکستان ویس قربانیاں دے کے نانک مدر ساڑے تین سو سنگھ شہید ہویا وہ ساڑھا پروار سی چابر صاحب نے چابیاں لیاں چابر صاحب ساڑے çaب اچھو ٹڑے پرواری وہ بھی 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 رکھتے میں بھی بھرک اولا چابیاں لگنیں بہتفünü كVPN امرتاری میں انہوں نے چاولہ صاحب میں بینتی کارنا ہاں جن یا تو ہی جنگہ نی گالے کار دے ہو ہمت شاپ دالی دی گال دارن پہ دین دے ہو اوٹ وادیاں آپ پیچ راڑیاں نیا لڑائیاں شاہن یہ تو ہی پراہ مرون دیدی کر رہے ہو میں بار بار شکبیر بادلال امریک پر سوڑ دا کنٹہ گال ہوئی میں کہا بادلال صاحب تر کل موقع ہے ہیرو بن دا سیکس جگہ دا اسی شروع نی گردوارہ پربنڈ کمیٹی نو پارلیا میٹ باننے ہاں کوئی کار سوڑا سٹیٹ ڈفورٹی کیوں بننا دا ا PAARLi ڈفورٹی ساری دنیا دے سکھانے پارلیا میٹے شروع نی گردوارہ پربنڈ کمیٹی انہذا دا پردان جیڑا ہے اس ااڈا پردان منطری ایسے کون دا اسی اک سٹیٹ بوڈی ایا ہیرینہ گردوارہ پربنڈ کمیٹی اک سٹیٹ بوڈی بنی ہے pliersارا پرنوارا پرابند کی مجھوز ساری حجور صاحب ارسول ایک بورڈ بکڑے بیہار پڑھن صاحب بکڑے Jeffrey empirical desszun بورڈ عرب پرولا fort دلی گردوارا پرابند ساری ریانے ساریہ کمیٹی ناریpert آیا ساری پارلی اومنیٹ رومری گردوارا پرابند سپریم ساتھیں سپریم کورٹ ہندوستان ساتھ سپریم کورٹ Küچھا اکال تخت ہے بینتی پتھر لکھا گا بڑا چنگا بگر دنیا چکری مسائل قائم ہو جائے گی میں نے اندار کانگریس والے تم کانگریس پیچھے لگی ہوں دادوالوں بیجے پی چوڑیے چوڑیے چوڑے گے اور میں آگیا جیس دن تسی سکھ ترم سرائی کٹھا ہو جائے گا نا بیجے پی نہیں پتھا لگ جائے گا کانگریسیوں نے پتھا لگ جائے گا سکھ جیڑے نے ترم دے طورتے کٹھے نے کوئی بندیاں نہیں پا ساکڑا تسی انداروں نے انہیں چالا نے انہیں چالا پھیل ہو جائے گا جنہوں اکال تک صاحب دے جہدار سانو اتھیان کے سنوٹ کانگے جنہوں پردہ تواڑا پردہ انمان تھی تامی صاحب اتھیان کے چار سنبال لنگے تسی جنہوں آو گے جنہوں سارا جگ میں دلی کمیٹی آدھے ہیں میں دلی کمیٹی بھی ہے تھے آوے میں کہہ پنجے جہا رہے تھے ستو ایک دنیا جو مسائل کام کرو آج جیڑی کمیٹی ہے تو انہوں جوڑ مباسٹے بنیے تو انہوں سنیری موقع آگیا ہے اس موقع نو سردار سکبیر سنگھ باگر سنبال لائے تے چنگا رہے گا جنہوں لڑنیاں لڑندیاں گلنا کرنا ہے میں نو آنا چینڈہ ہاں بھروتے لیندے میں کہہ رونے ہی تھے پنجاب ہے میں تے روڑیں جاتاں تے رہے تھے موکے جانگے میں تے رمال کال دے اگر رمال پونچ گئے پھر مسائل کھوڑا دی وی ای پی جڑا ہے کلچر او سمافت کرنا ہے وی ای پی کلچر کی چیزیں ہوں دی ہے میں ایک گلہ ہوں دی ہے کہ منیجرانو حکم کر دینا ہے کہ میں اپنے اکتے پیلوں میں وی ای پی کلچر یا پیلوں میں ختم کرنا ہے تائی میمبر کرنگے نہ ختم میں اکتے گروہ کاردے مرسا نہیں دیکھ سکتا تے پھر سانوں نے نا رکھن دی لوڑ کی جدو گروہ کاردے بیچے وردی تاریح اس حال ہے کہ گروہ کار جائے نہیں سکتا سارے گروہ کاردے مرسا نہیں دیکھ سکتا تے پھر اسی کونوں نے ایک تارمک نے اپنے روڑی تاریح دے رکھنے والے رکھنے وہ کلچر ختم کرنگا ویلکو وردی تاریح سرکار والوں قریب اپنی سکولٹی نہیں لانگا جاڑی گروہ پروان نہیں وہ میں نے جاہاں گروہ کم بننا ہے گروہ دے سکولوں دے چلنا ہے اس کر کے ساڑی فوج نیہنگ سنگ بنائے یہ گروہ دس میں پادشاہ نے میری سکولٹی میرے نیہنگ سنگ رہے آنے دے کرنگے نا کی سرکار دے کرنگے دو جی گال اسی پردان جو دوں ہمدہ ہے منیجر صاحب کیا پلوسی کرنواستے پردان جی اچھے تو انہوں کھانا دوں آگے اچھے بہے کے کھانا گئیں گے سنگت بڑا میٹھی ہوں دیئے پردان رہی تھاٹ نال بہے کے وکھرے تڑکے لوا کے دفتان بہے کے کھان دینے میں اپنے اچھے پہلو لگو کرنگا میں گروہ تیجے گروہ مہارائی نے اکبر جنو کیاسی گوندوال صاحب انہ کیاسی مہارا جنو کو بہی پہلو سنگت بہے کے پرشادہ شاک کے آئے پنگت بہے کے پرشادہ شاک کے آئے اچھے پہلو سنگت درشن کر کے تا میرے درشن کرے گا ساری نہیں ہے بولے ساری میں اپنے اچھے دی ای پی کلچر نہیں کرنگا ہاؤسنویں اپنے نو بینٹی کرنگا کی جیڑے منیجر نے جی منیجر کوئی جبردستی کرے گا جاہاں اس طرح دی حرکت کرے گا میں نو منیجر نہیں رہنگا میں اپنے اچھے لگو کرنگا تیجے میں میمبر سہبانا نویں بینٹی کرنگا کوئی میمبر بھی جیڑا ہے وی ای پی کلچر نہ بڑے سنگت درشن کے پرشادہ بھی شکے تیجے میں ہاؤسنویں بینٹی کر سکنا پہلو میں اپنے اچھے لگو کرنگا اس کر کے پیاری سال سنگ جی وی ای پی کلچر کرنا یہ میرا پہلا کام ہے تیجے میں دو جی گل کہہ رہا ہوں پہلے ہوں گلے دے ہوگی لڑائی ہوگی سارا کچھ بانگی کمیٹی بھی ہوں رہا ہم کم کی کرنے میں آج پہلے مورت کر کے آئے وہاں پھری ڈیسپینسری دا جڑی اینا ریسنگو دے نار پینٹ دے نو لیے چو چلی ہے وہ پھری ڈیسپینسری ہوگی ایتھے سب تو پہلوں اسی ہیلتھ واسٹے ایتھے ڈیلسے سینٹر کھولانگے پاہویں امریکہ کنڈیٹروں وریاں مشینہ مگاانگے جویں دلی گردوارہ پر بند کمیٹی کیونکہ ڈیلسیز تے خرچہ بہت ایتھے ڈیلسیز ہوں دی بڑے بڑے خرچے نے نال لبولٹری ستابت کی جائے گی نال دی نال ہی ڈیلسیز سینٹر کھولے آ جائے گا درجہ ڈیلسیز سینٹر جیڑا ہے وہ ساڑا سر سے چھو گے گا کیونکہ ایک پاس سے پورو بے ایک پاس سے پششیم ہریانہ ہے وہ پورو پششیم ہریانے دے ریکھ دے ہیں تریجی گال اسی ایک ہریانے دے بیچ سیکھ یونیورسٹی کائم کریں گے میں نوجوانوں نے پیڑ کر رہے ہیں نوجوانوں نے بڑی بڑی کانفرنس کر کے جیڑے بچے پتت ہو رہے ہیں اج میں پنٹ دنولی بھی ایتھے سند بھی کہے کہ نوجوان میرے کو لائے سند میں نوجوانوں نے کیا ہے بہت بڑی سارے ہریانے دی یہ سی بلاؤں گے پتت بچے ہوتھے جادے تو جادے ہون کیونکہ گروہ صاحب بھی وہ کہیں دے دے ہنڈا سی سردار ہیں پر سترنا اللہ روکتے ہونا دے کوئی نہیں گروہ صاحب نے کیا ہے ماجویوں نے کہا کہ نوجوانوں نے تسیان دے گروہ گوبن سنگھ ساڑا اجیسے تو اڈال جارہ ماننے ہیں پر گروہ دی گلتے نہیں ماننے گروہ صاحب نے سپرچ کیتا ہے سکھ ریت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نہیں پھر جو ریت دی گل کیتی ہے پھر ہوتے سکھ دی تھوڑا گل کیتی ہے کوئی پندت ہوئے راجبوت ہوئے بالمک ہوئے ہری جاند ہوئے کسے جادہ ہوئے اور پک دی داڑی رکھے گا انہوں نے سکھ کیا اس کر کے جاتا پراہ میرے کو پہنیر میرے میتر نے ہو جا کے امرہ سر جا کے کہہ کیا ہے جیدے سر پک دی داڑی ہوئے گی کسے انہوں نے کوئی پتہ بھی یہ سردار کی ہے یہ جات کی ہے اس سے سردار گنے آ جائے گا انہوں نے واسطے سپیشل بجت رکھیا جائے گا نیشیاں واسطے سپیشل بجت رکھیا جائے گا ایجوکیشن تے سٹھ پرسنٹ خرچ کر کے سیکس یونیوریسٹیاں کھولی ہیں جانگی ہیں پنجابی درجہ پہلے طورتے ہر پہلی تو لائے گے پنجابی دسویں تاکھ کمپنسر ہی پڑھائی جائے گی جتے انگلیس نال چلے گی وہ تے نال نال پنجابی بھی شکز کیتی جائے گی کیونکہ پنجابی واسطے ہسی سرکارنوں میں لکھا گئے کہ تُوہی سرکاری طورتے انہوں پہلے نمبر درجہ دیتا جائے افیشلی درجہ دیتا جائے ایپلیکیشن ساڑی پنجابی لکھ کے جائے دی سی کو جائے دی سی اپنا جہے نئی پنجابی پڑھا ہے کسے گروہ پڑھا گے ٹرانسلیشن کو آگے لکھے پر سانو دکار ہوئے اے نہ ہوئے پنجابی ایپلیکیشن جائے دی سی کہتے ہیں میں پنجابی پڑھا ہندی میں لکھے رہا ہو یہ انگلیش میں لکھے رہا ہو یہ نہیں چلے گا ہریانا گھٹوارا پربند کمیٹی بندیاں ساری پنجابی پہلے درجہ دوان دی کوشی کریں گے اپنے سکول آنٹ پنجابی بچے آنٹ پریشن نو پریگنو سپرانہ سماگوں رکھے گا نانڈا صاحب اوز دن پر دانگی میں نام دا اعلان ہوئے گا ہاں ساڑ ایس طرح جی میں کون ہونا ہے گالدس چنال گروہ ماں رائدی جائزت تے لے لیندیو اوز دن رباکتے سن لیندیو سانا ٹھیک ہے جی اس طرح بعد اگلیاں گلان چلیں گے اس کی پرکریا کیا رہے گی ہاں جی پردان بنے گا اس کی پرکریا کیا رہے گی نہیں سار کو دینا پرتکریا کچھ نہیں اس طرح ہے بی مجورٹی دیموکریشی طریقہ ہے ہاؤسبل آیا جائے گا دی سی صاحب ہاؤسبل آنگے جی جور سمجھنگے جیتے جو دونسی اقتالی میمبر بنے سا اوز دن رباکتا صاحب نے کہا کہ اقتالی میمبر اپنا پردان چون لے ہو انہاں چونیاں وہی پرتکرہ ہوگی ہونہاں پنا پہنٹی میمبر ہیں سیم صاحب کہنگے اپنا جرنل سب لاؤ جڑا پردان چون کے لاؤ گے میں دیموکر لائے گا سیمپل پر جی سیکھ یونیویسٹی ایسی جی سیکھ یونیویسٹی پر سو اکڑ چاہیتی ہے جمین جمین ملنی بڑی مشکل ہو جاندی ہے اپنجابی پہلی پہلی درزی افیشلی تو ہوتا ہے اپنجابی درزی جیڑا پنجابی گرسکھے وہ پنجابی پڑیا ہے اوڑے واسطے پنجابی پہلی درزی جیڑے میرے پنجابی نہیں پڑھ دے انہوں نے ہندی پہلا در جائے انجوہ ہے انگلیش مینطور جائے انگلیشتہ ساڑی پاشا ہی نہیں انگلیشتہ باہر دیانی پاشا ہے انگلیشتہ اس کار کے پڑی جاندی بھی والدے چیدی جرور تے اس کار کے کوشی ساڑی ہوئے گی کی ایک پچی تارہ دو میں جگر نہیں کیتا پچی تارہ بھی جیڑی اتڑوان دی کوشی کرتی جائے گی سنٹر سرکار پر موسیقی